تو ساری عمر مزر گئی حرام پوری میں اب کیسے پاک ہو جائیں یہ صحابہ کو بھی ہو گیا تھا جب شراب کی آخری حرمت کا حکم آیا ہے اب وہ صحابہ اکرام میں وہ لوگ بھی تھے ساٹھ ساٹھ برس کی عمر ہے ستر برس کی عمر ہے اور ساری عمر سے شراب پیتے آ رہے ہیں ان کے ہاں تو شراب ایسے ہی تھی جیسے مغربی معاشرے میں شراب ہے پینے کی اثر شہر تو شراب ہے پانی تو دھونے ہونے کے کام آنے والی شہر ہے گھٹی میں پڑی ہوئی شراب تو ایک طرف تو یہ موجزہ ہے کہ ویسے کہتے ہیں کہ شراب habit making چیز ہے اس کو اچانک چھوڑا نہیں جا سکتا لیکن وہاں چھوڑا لوگ ہے یہ موجزہ ہے لیکن میں اس وقت دوسرا پہلو آپ کے سابنے لارہا ہوں کہ بہت سے صحابہ کو تشویش ہو گئی اگر یہ نجس شہ تھی تو یہ تو ہماری ہلیوں کے گودے کے اندر پہنچی ہوئی ہے ہمارا وجود ہی ناپاک ہے ان کی اس تشویش کو دور کرنے کے لئے آیت ناظر ہوئی سورہ مائدہ کی آیت نمبر تیرانوے ہے غالبت لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاهٌ فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتْتَقَوْ وَعَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُمْ مَتْتَقَوْ وَعَامَنُوا لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاهُمْ فِي مَا تَعِمُوا جبکہ تم نے قبلہ درست کر لیا اور قبلے میں آگے سے آگے بڑھنے کی خوشش کر رہے ہو اِذَا مَتْتَقَوْ وَعَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جب تک کہ ان میں تقوی رہا اور وہ ایمان لائے اور انہیں عمل صالح کی سُمَّتْتَقَوْ فِي تقوی اور بڑھا وَعَامَنُوا وَعَمَنُوا وَعَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سُمَّتْتَقَوْ وَعَمْسَنُوا پِر اور تقوی بڑھ گیا اور احسان کے درجے پر فائز ہو گئے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور یہ مقام ہے محبوبیت کا جو مقام احسان پر فائز ہو گئے لہٰذا لا تقنطو بررحمت اللہ کچھ بھی عمر ہو گئی ہو یہ میں آج خاص طور پر چاہتا ہوں ہر شخص سمجھ لیں اور کریں یہ بشارت تمہارا پچھلا سب کچھ صاف ہو سکتا ہے آج کی گھڑی میں بھی اگر سچی توبہ کر لیں اور اپنا روح سیدھا کریں قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ اَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَغْفَرُ الظُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ یقیناً وہی تو ہے جو الْغَفُورِ ہے الرَّحِيمِ ہے وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ اب رخ کرلو اپنے رب کی طرف و جو میں نے کہا قبلہ سیدھا کرلو زبانی کلامی توبہ اور پرنالہ وہی گرتا رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں رخ سیدھا کرو وَأَسْلِبُوا اور آج سے فیصلہ کرلو کہ ہمہ تن ہمہ وجو سرِ تسلیم ہم من قبلِ اَنْ يَعْتِيَكُمُ الْعَذَابُ سُمَّ الَّا تُنْسَرُونَ اس سے پہلے پہلے کہ عذاب آ دھمکے پھر تمہاری کوئی بدد کرنے والا نہیں ہوگا کوئی شفاعت کام نہیں دے گی يَا أَيُّهَا لَذِينَ آنفِقُوا بِمَّا رَزَقْنَاكُمِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَا يَوْمٌ لَا بَعُلْ فِيَهِ وَلَا قُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمَ الظْوَارِمُونَ تُمَّ لَا تُنْسَرُونَ پھر مدد نہیں کی جائے اب آرہا ہے وہ حصہ جو میں نے ارس کیا کہ اس آیت کے ساتھ اس کا جوڑ ملے گا وَاتَّبِعُوا أَعْسَنَ مَا اُزِلَا إِلَيْكُمِ الرَّبِّكُمْ اب جو تُن نے رخ سیدھا کیا ہے اور آگے بڑھ رہے ہو تو بہتر سے بہتر کی طرف جاؤ قرآنِ مجید میں بھی لیولز ہیں ایک درجہ مجرد اسلام کا ہے اسلام عملِ صالح ٹھیک ہے زبانی اقرار بھی ہے دل میں نفاق نہیں ہے عملِ صالح بھی جو کچھ پر پڑھ رہا ہے کر رہے ہیں یہ ایک درجہ ہے اگلا درجہ ایمان کا ہے یہ حدیث جبرائیل کو ذہن میں رکھئے پہلا سوال اقبرنیہ للإسلام دوسرا سوال اقبرنیہ للإیمان تیسرا سوال اقبرنیہ للإحسان جس کے لئے حوالہ قرآن کا میں دے چکا ہوں سورہ مائدہ کی آیت پہلا ایمان اسلام والا ایمان ہے اقرار باللسان والا ایمان ہے اِذَا مَتَّقَوْ وَعَمَنُوا وَعَمِلُ السَّحَلِحَاتِ اس لئے عملِ صالح اس کے ساتھ علیدہ طور پر مذکور ہے سُمَّتَقَوْ پھر اور آگے بڑھے تقویٰ میں وَعَمَنُوا اب ایمان ہے حقیقی ایمان جبکہ قلب کی گہرائیوں میں راتق ہو جائے سُمَّتَقَوْ پھر اور آگے بڑھو وَعَسَنُوا درجہ احسان پر پائش ہو جائے وہ درجہ احسان کیا ہے اس پر اس وقت میں زیادہ عرضی کروں گا تصوف کے موضوع پر میرا جو مضمون اب چھپنا شروع ہوا ہے میساق میں پہلی قصت آئی ہے اس میں بھی یہ بحث آئی ہے اور بھی آ جائے تو آگے سے آگے بڑھو وَاتَّبِعُوا وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا اُنزْلَ اِلَيْكُمِ رَبِّكُم مِنْ قَبْلِ اَنْ يَا تِيَاكُمُ الْعَزَابُ وَبَغْتَطَمُ وَانْتُمْ لَا تَشْعُورُ اب دیکھئے رفتہ رفتہ انذار کا رنگ آ رہا ہے فرق صرف وہی ہے کہ تبشیر پہلے آ گئی ہے انذار بات میں اس سے پہلے پہلے کہ تم پر عذاب آگ دھمکے اچانک اور تمہیں گمان بھی نہ ہو اب اس کے بعد جو مقام آ رہا ہے وہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے ہارٹ سرچنگ دروبینی اندر درہ دیکھیں حسرت آج چونکہ میں نے شروع میں حسرت کا تذکرہ کیا ہے یہاں بھی تین حسرتوں کا تذکرہ ہے جو قرآن کا ذاہر اَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا لَا مَا فَرَّتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ مَبَادَا اس دن پھر کوئی کہے ہائے حسرت وَا حسرتا میں نے جو کتاہی کی اللہ کے معاملے میں اللہ کا حق ادا کرنے میں کوتاہی برتی ہے اللہ کا دین کا حق ادا کرنے جن کوتاہی برتی ہے دین کے تقاضوں کو ادا کرنے میں کوتاہی برتی ہے يَا حسرتا لَا مَا فَرَّتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ اور اگلہ ٹکرہ اس آیت کا نفسیاتی اعتبار سے بہت اہم ہے وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ میں تو ہنسی مذاقی میں لگا رہا میں تو اسے تمسخور کا معاملہ سمجھا میں نے کبھی سنجیدگی سے دیکھا ہی نہیں اور کیا ہی نہیں کبھی سنجیدگی سے خیال آ بھی جائے تو ہمارے معاشرے میں لوریاں دے دیکھ کر تھپک تھپک کر سولانے والے بہت ہیں بس شب قدر مل گئی تو سب بیڑا پار ہو گیا چاہے پہلے بھی حرام خوری ہے اور بعد بھی حرام خوری ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے عمرہ کیا تو سب ساب وہ تو لوریاں دے دے کر خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساہری پھر اس کے حساب کتاب ماثمیٹیکل بلکہ جیومیٹریکل پروگریشن کے اندر اتنی کروڑ نمازوں کا ثواب ہو گیا یہ بیانات ہوتے نہیں میں تو اس کو مزاق سمجھتا رہا سنجیدگی سے کبھی سوچا ہی نہیں مبادہ یہی معاملہ ہمارا ہو اور یہ بھی سمجھ لیجئے بعض لوگ خاص طور پر اپنے اوپر اس غیر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیتے اپنے کام میں پورے سنجیدہ بزنس میں دھندے میں پروفیشن میں پورے سنجیدہ باقی پورا جو سنجیدگی اور وقت جو گزرتا ہے وہ ٹٹ میٹس اور لطیفہ گوئی اور اور جو اوپر کی سماجی گفتگو ہوتی رہتی ہے ٹیبل ٹاک ہے بیانات تو اس طرح کے ہو رہے اس میں سارا وقت نہیں کری کبھی اندر جہاں کئی نہیں کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا ہی نہیں یہ پہلی کیفیت ہے اَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّافِرِينَ اَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ یا حَسْرَتَ کے ساتھ کہے کاش کہ اللہ نے مجھے بھی ہدایت دی ہوتی تو میں متقین میں سے ہو جاتا ہوں یہ وہ جھگڑالو مزاج ہے جس کی مثال سورہ یاسین میں ہے اَنُتْعِمَ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ الْعَاطَمَةُ جب ان سے کہا جاتا تھا بھوکوں کو گریبوں کو کھانا کھلاؤ کہتے تھے ہم ان کیوں کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا کیا اللہ رازق نہیں ہے آگا